اسلام علیکم دوستو میں نام اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں صاحب اللہ ماما تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پڑوسی کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور ان کے کیا کیا حقوق ہوتے ہیں جنہیں شروع کرتے ہیں تو پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں تو ان میں سے پہلے پڑوسی کے تین حقوق ہوتے ہیں تو پہلا پڑوسی یہ اس کے تین حقوق اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک تو آپ کا پڑوسی ہوتے ہیں اور رشتہ دار ہوتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں تو اس کے تین حقوق اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کا پڑوسی بھی ہوتے ہیں اور رشتہ دار بھی ہوتے ہیں دوسرا کو اس لیے اور تیسرا کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں اور جو دوسری کے سام کا پڑوسی ہے تو اس کے دو حق ہوتے ہیں تو دو حق اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف آپ کا پڑوسی ہوتے ہیں خدا حافظ موسیقی